اسلام علیکم ناصرین یہ رات کو آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے تو آپ نے ایک اسم مبارک کو پڑھ لینا ہے اور جو بھی آپ دعا مانگو گے وہ کبھی بھی رات نہیں ہوگی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں ناچن انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے اللہ نے جہاں انسان کی دنیا میں آزمائش کے لیے اس کے سامنے کئی امتحان رکھے ہیں وہیں امتحانات سے سرخرو ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے حدیث جیف میں آتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں اتارا جس کا علاج نہ اس کے ساتھ پیدا فرمایا ہوں سوائے مرض موت کے ہر مرض کی شفاہ رکھ دی گئی ہے ہماری روزمنہ زندگیوں میں اتار چڑھاؤ معمول کا حصہ ہے معشرتی پریشانیاں بھی دراصل اللہ کی طرف سے بندے کو آزمانے کا سبب ہیں تاکہ بندہ اللہ کی ہر حالت میں شکر گزارے کا آتی ہو جائے اور اچھے اور بورے دونوں حالات کو رکھ کی طرف سے سمجھ کر شکر ادا کریں ناظرین اللہ کے 99 نام ہیں ہر عصر مبارک اپنے اندر الگ الگ تاثیر کا حامل ہے عصر مبارک کے وظائف جہاں روانی معاملات میں مددکار ثابت ہوتی ہیں وہیں دنیاوی مشکلات سے بھی چھٹکارہ دلانے کا باعث ہیں ناظرین گھریلو اور کاروباری زندگی میں اتار چڑھاؤ آنے کی صورت میں آپ نے نماز عشاء کے بعد اول اور آخر دروت شریف پڑھ لینا ہے اور تین سو تین بار تین سو تین بار آپ نے یا مجیبو یا وہابو پڑھ لینا ہے اور بعد از تسبیح عصر مبارکہ کی اللہ سے نہائیتی خلوص اور درد مندانہ انداز میں اپنی مشکلات دور اور حاجت پوری فرمانے کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ کے ہاں مقبول ٹھہرے گی ناظرین وصیفے کے لیے صرف نماز نہ پڑھیں بلکہ پنجگانہ نماز کو اپنی عادت بنا لیں حضرت علی کا کول مبارک ہے جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے گفتگو فرمائے تو میں تب بھی نماز پڑھتا ہوں حدیث شک کا معافہ میں کہ ایک کافر اور ایک مسلمان میں فرق صرف نماز کا ہے نماز نہ صرف خود ادا کریں بلکہ گھر میں خواتین اور بچوں کو بھی اس کی تلقین فرمائیں نماز نہ صرف مزدی کلبی سکون کا باعث ہے بلکہ گھر کے محول کو بھی برسکون اور رہمتوں کے نزول کا باعث بنتی ہے آج ہی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرا چین پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں اور اپنی قیمتی رائے کا اصحار کمٹ بوکس میں کیجئے گا تو ہمیں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ